بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نوم چومسکیز گرامر تھیوری یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفورمیشنل جنریٹیو گرامر آج کی اس ویڈیو میں ہم نوم چومسکی کا بائیوگرافی انٹرڈکشن دیکھیں گے اس تھیوری کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس تھیوری کی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جیسے کہ ہم ٹریڈ ڈائی گرام کی مدد سے سمجھیں گے کوشش کریں گے کہ سنٹنس کس طریقے سے جنریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سنٹنس کے اندر ڈیپ سٹرکچر کیا ہوتا ہے کرنل سنٹنسز کیا ہوتے ہیں ٹرانسیکشن رول کیا ہے جس کو ٹی رول بھی کہتے ہیں پھر سفر سٹرکچر کیا ہے اس تھیوری کا ہر پوائنٹ ہم اگزمپل سے سمجھیں کی کوشش کریں گے اس لئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی پر آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے یوٹیوب پہ چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریشر نوٹس کا میرے یوٹیوب پہ چینل ہے جس پہ لیٹریشر اور لنگویسٹکس کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکل لنگویسٹکس کی باقی چار ویڈیو جو بیہیویئرزم سے تعلق رکھتی ہیں جن میں ورڈ اسوسییشن تھیوری ورڈ کلاس اسوسییشن تھیوری سنٹنس فریم تھیوری بائی فرائرز این سکینل دونوں تھیوریز میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہ کل چار ٹاپک ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو چار تھیوریز ہیں یہ بیہیویئرزم سے تعلق رکھتی ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ منٹلسٹ اپروچ سے تعلق رکھتی ہے جو کہ نوم چومسکی دیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہیں فر ایزمپل میں فنیٹکس کی جب یہ ویڈیو سنتی ہوں تو اس کے ڈسکرپشن باکس کے اندر فنیٹکس کا نوٹس پیڈی ایف دیا ہوا ہے اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے سب سے پہلے نوم چومسکی کو ڈسکس کرنا ہے نوم چومسکی ایک امریکن لنگویسٹ ہے فیلوسفر ہیں سوشلسٹ ہیں تھیوریسٹ ہیں ہسٹورین ہیں سوشل کرٹک ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کو فادر آف موڈرن لنگویسٹکس بھی کہتے ہیں تو اتنا انٹرڈکشن آگر لانگویسٹن آجاتا ہے اب اس کے اندرے ڈالیں گے اب چلتے ہیں اپنی ان کی تھیوری کی طرف جو کہ ہے ٹرانسپورمیشنل جنریٹیو گرامر یہ تھیوری کا انٹرڈکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹین ففٹی سیون سے پہلے سٹرکشورلزم جو تھی نا وہ پاپولر تھی لوگوں کے اندر اور بیہیوئرزم پاپولر تھی بیہیوئرزم والوں کا کیا کونسپ تھا ان کا یہ کونسپ تھا کہ ہیومن بلینک سلیڈ کی طرح ہوتا ہے وہ دنیا میں آکے لینگویج کو لرن کرتا ہے اور انہوں نے چار سے پانچ تھیوریز بھی دین لینگویج کو سمجھنے کے لیے جو کہ ناوم چومسکی اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر ریجیکٹ کر دیں گے اور ریجیکٹ کرنے کی ریزنز بھی بتائیں گے ناوم چومسکی کی اس تھیوری سے پہلے لینگویسٹ اور فیلوسفرز یہی سمجھتے تھے کہ لینگویج ایک طریقے سے بنتی ہے اور وہ ہے سنٹیکٹک طریقہ یعنی کہ سنٹینس کو گرامر کی روح سے بنا لیا جائے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ لینگویج کے سنٹینس کس طریقے سے بنتی ہے لیکن یہی سٹرکچولیزم بھی کہلائیا لیکن جب ناوم چومسکی آتے ہیں وہ منٹلیزم کو کانسپ دیتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں لینگویج کے اندر جو جملے بنتے ہیں جو سنٹینس بنتے ہیں وہ دو طرح سے بنتے ہیں ایک وہ سنٹیکٹیکلی بنتے ہیں یعنی کہ گرامر کی روح سے بنتے ہیں اور ایک وہ سمنٹیکلی بنتے ہیں یعنی کہ مائنی کی روح سے بنتے ہیں بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو grammatically ٹھیک ہوتے ہیں یعنی کہ syntactically ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ behaviorism کا point تھا لیکن وہ semantically ٹھیک نہیں ہوتے یعنی کہ ان کا meaning ٹھیک نہیں ہوتا وہ کوئی meaning convey نہیں کر رہے ہوتے for example the would bite the article ہے would noun ہے اور bite verb ہے یہ sentence جو ہے یہ grammar کی روح سے بالکل ٹھیک ہے لیکن لکڑی کبھی بھی bite نہیں کرتی اگر لکڑی کی جگہ وڈ کی جگہ ہم dog کر دیں the dog bite تو یہ جملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر grammatically جو ٹھیک sentence ہو اس کا meaning بھی ٹھیک آتا ہو یہی بات نوم چومسکی کہتے ہیں نوم چومسکی syntactic structure 1957 کے اندر ایک book publish کرتے ہیں جن کے اندر وہ بہت سارے arguments assumption دیتے ہیں کہ language کے sentence کس طریقے سے generate ہوتے ہیں اور language کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہ behaviorist لوگوں سے اور اس سے پہلے جو لوگ structuralism پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں سے argument کرتے ہیں ان کی theories کو reject کرتے ہیں ان کی theories کو wrong proof کرتے ہیں اپنے teacher zilling harris کے ساتھ مل کے نوم چومسکی کے teacher zilling harris ہیں who is also known as father of discourse analysis نوم چومسکی اپنے teacher zilling harris کے ساتھ مل کے ہی phrase structure grammar پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی time period کے اندر 1957 کے اندر لیکن چومسکی اس theory سے جس کا نام ہے phrase structure grammar اس سے satisfy نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی جو structuralist لوگ موجود تھے جو behaviorist لوگ موجود تھے psychologist scientist موجود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ language جو ہے اس کی problem ہم grammar سے solve کر سکتے ہیں لیکن در حقیقت چومسکی کا یہ belief تھا کہ ایسا نہیں ہے language دو طریقے سے solve کی جا سکتی ہے ایک یہ کہ grammar کی روح سے اس کا جملہ ٹھیک ہو اور ایک یہ کہ اس کا معنی بھی ٹھیک آتا ہو یعنی کہ کوئی بھی جملہ تخلیق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا معنی بھی ٹھیک ہو اور وہ grammar کی روح سے بھی ٹھیک ہو یعنی کہ سمنٹیکلی بھی ٹھیک ہو اور سنٹیکٹیکلی بھی ٹھیک ہو اس چیز کو پروف کرنے کے لیے چومسکی نے اپنے teacher کو چھوڑا اور ایک اور تھیوری پریزنٹ کی اس تھیوری کا نام انہوں نے رکھا transformational generative grammar جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اندر چومسکی کیا کہتے ہیں according to چومسکی his grammar is generative since it can generate infinite number of sentences it can change or transform a basic or simple sentence is called transformational thus grammar that can generate transform sentence is called transformational generative grammar or TGG for short transformative generative grammar کے اندر نوم چومسکی نے کہا کہ میری جو میں جو آپ کو تھیوری دے رہا ہوں میں جو grammar کا style دے رہا ہوں نہ صرف وہ لا تعداد جملے generate کر سکتا ہے بلکہ جملوں کو transform بھی کچھ اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ وہ صحیح معنی رکھتے ہو ان کا meaningful بھی ہو ساتھ وہ grammatical بھی ہو دونوں چیزیں چومسکی کی transformational generative grammar پر پائی جاتی تھی اس لیے اس کا نام transformational generative grammar اس لیے کیونکہ وہ بہت ساری جملے generate کر رہی ہے ان کی grammar کا طریقہ اور دوسرا وہ transform بھی کر سکتی ہے ایک sentence کو دوسری sentence کے اندر اس لیے اس کی short form tgg بھی کہلاتی ہے اب نوم چومسکی کی generative grammar تھی کیا نوم چومسکی کی جو generative grammar کی تھیوری تھی اس کے اندر انہوں نے phrase structure rules بتائے phrase structure rule یہ تھا کہ subject is equal to noun phrase plus verb phrase plus auxiliary انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو sentence ہے اس کے اندر ایک noun phrase ہوگی اور ایک word phrase ہوگی اگر noun phrase ہو اور noun phrase کو word phrase سے ملا دیں تو ایک sentence بن جاتا ہے اس کو انہوں نے phrase structure rule بھی کہا اور اسی کو انہوں نے kernel یا basic sentence بھی کہے انہوں نے اسی کو فردر کھولتے ہوئے یہ کہا کہ جو noun phrase ہے اس کے اندر article بھی لگ سکتا ہے article کیا ہوتا ہے a the an اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ جو word phrase ہے اس کے اندر الگ سے noun بھی لگ سکتا ہے الگ سے word بھی لگ سکتا ہے auxiliary بھی رکھ سکتا ہے تو کچھ انہوں نے اس طرح کا چارٹ دیا کہ جو sentence ہے وہ بنتا ہے noun phrase سے word phrase سے اور auxiliary سے پھر انہوں نے کہا کہ ایک noun phrase جو ہے اس کے اندر فردر ہم کوئی بھی article لگا سکتے ہیں اور noun لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا word phrase کے اندر ہم کوئی auxiliary لگا سکتے ہیں verb لگا سکتے ہیں noun phrase لگا سکتے ہیں auxiliary انہوں نے بتایا کہ auxiliary کیا ہوتے ہیں یہ جتنے بھی connectives ہیں can, may, will, must یہ سب auxiliary ہیں جو help کرتے ہیں یا helping verb ہیں verb کو help کریں گے اور verb کیا ہوتا ہے read, hit, walk کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر انہوں نے بتایا article article کیا ہوتا ہے a, the, an article انہوں نے بتایا noun کیا ہے کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ noun ہے انہوں نے tree diagram بنائی اور اس کی مدد سے ہمیں سمجھائے کہ sentence کس طریقے سے بنتا ہے for example the boy will read the book اگر ہم اسے grammar کی روح سے یا norm chomsky کی روح سے سمجھائیں گے تو ایک sentence ہے دو phrases سے مل کے بنا ہے noun phrase سے اور verb phrase سے noun phrase کے اندر ہمیں پڑتا ہے کہ article آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ noun آ سکتا ہے جیسے کہ اوپر ہم نے ابھی read کیا تھا کہ noun phrase کے اندر ہمارے پاس article بھی آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ noun بھی آ سکتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس verb phrase ہے verb phrase کے اندر تین چیزیں آ سکتی تھی ایک auxiliary verb verb اور noun phrase noun phrase کے اندر again ہمارے پاس article بھی آ سکتا ہے اور noun بھی آ سکتا ہے verb phrase کو ہم دیکھ لیتے ہیں اوپر انہوں نے بتایا کہ verb phrase کے اندر auxiliary بھی آ سکتا ہے ایک verb بھی آ سکتا ہے noun phrase بھی آ سکتا ہے تو انہوں نے اسی طریقے سے پروپ بھی کیا آگے انہوں نے بتایا ہمارے پاس article موجود ہے boy یہ ہمارے پاس noun موجود ہے پھر word phrase کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہے will read اور the book will جو ہے auxiliary ہے جو read ہے وہ word ہے اور پھر noun phrase کے اندر اگین the اور book جو ہے article اور noun یہ انہوں نے بتایا کہ tree diagram اس طریقے سے بنتی ہے اس طریقے سے ہم sentence generate کر سکتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ generative grammar ہے پھر انہوں نے بتایا کہ جنریٹیو گرامر جو ہے وہ ٹرانسفورمیشنل جنریٹیو گرامر کس طریقے سے بنتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک سنٹینس کیسے ٹرانسفورم ہوتا ہے وہ ایسے ٹرانسفورم ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہم سنٹینس انٹیروگیشن کا بنا لیں وہ سنٹینس نیگٹیو بنا لیں وہ سنٹینس پوزیٹیو بنا لیں اس رول کی چینجنگ کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسفورمیشنل رول ہیں نوم چومسکی نے بتایا 1957 کے اندر جو بک انہوں نے پبلش کی تھی syntactic structure اس کے اندر دو اور important point بتائے جو اسی تھیوری کو represent کرتے تھے دو لیول انہوں نے کہا کہ کوئی بھی sentence جو ہے وہ دو طرح سے بنتا ہے ایک deep structure سے بنتا ہے اور ایک surface structure سے بنتا ہے deep structure abstract ہوتا ہے اور surface structure obvious ہوتا ہے surface یعنی کہ اوپری چیز اوپری cover اس کو obvious ہوگا زہری بات وہ نظر آ سکتا ہوگا deep مطلب اندر جو abstract یعنی کہ معنی رکھتا ہوگا آپ deep structure کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ sentence کا جو meaning ہوتا ہے وہ deep structure ہے اور sentence کا surface structure جو ہے وہ grammatical ہے یعنی کہ وہ grammatically ٹھیک ہے یا نہیں ہے deep structure انہوں نے بتایا کہ یہ انسان کے دماغ کے اندر ہوتا ہے اور یہ simplest sentence ہوتا ہے جو سب سے پہلے کوئی بھی بات explain کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں بنتا ہے اس کو ہم kernel sentence بھی کہتے ہیں جیسے کہ ایک sentence جس کے اندر article ہو, noun ہو, verb ہو یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک sentence جس میں noun ہو, verb ہو اور object ہو وہ kernel sentence ہے یہ simple sentence کہ my name is zufak اب یہ والا kernel sentence ہے اس کے علاوہ the boy played یہ بھی simple sentence ہے جو چھوٹے چھوٹے sentence ہوتے ہیں جو بلکل simple ہوتے ہیں ان کو kernel کہتے ہیں انہوں نے فردر بتایا کہ یہ جو basic kernel sentence ہوتے ہیں انہی سے develop کیے جاتے ہیں complex sentence ان کو transform کیا جاتا ہے اور ان کو ہی بنایا جاتا ہے complex یا compound sentence یہی سے active sentence اور passive sentence کی base بھی رکھی گئی انہوں نے کہا کہ active sentence وہ kernel sentences ہوتے ہیں کہ جو ver noun phrase رکھیں اور word phrase رکھیں اور passive وہ جب ہو جاتے ہیں جب ان کو transform کر دیا جاتا ہے اور یہ کس کی مدد سے کیا جاتا ہے یہ ps rule یعنی کہ phrase structure rule کی مدد سے کیا جاتا ہے یہ آپ نے confuse نہیں ہونا میں آپ کو ابھی فردر سمجھاتی ہوں اس diagram کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں یہاں پہ کچھ points میں نے آپ کی مدد کے لیے لکھیں کہ جو deep sentence ہے یہ deep structure ہے وہ abstract ہوتا ہے اس کے اندر basic اور kernel sentences آتے ہیں اس میں noun phrase اور word phrase ہوتا ہے وہ active sentences کلاتے ہیں اور ان کے اندر phrase structure rule apply کیا جاتا ہے surface جو structure ہوتا ہے وہ obvious ہوتا ہے وہ transform ہونے کے لیے اس کو transform کرتے ہیں تو وہ passive sentence بن جاتا ہے اور یہ surface structure جو بنتا ہے یہ after transaction rule بنتا ہے اور یہ obvious ہوتا ہے اس کو تھوڑا deeply study کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جملہ جو سب سے پہلے آپ کی دماغ میں بنتا ہے جس کے اندر noun بھی ہو یعنی کہ noun phrase ہو اور word phrase ہو وہ kernel sentence ہے اب وہ جملہ جس کے اندر noun phrase بھی ہے word phrase بھی ہے اور آپ نے سب سے پہلے اپنے دماغ میں اس کو simply create کیا ہے وہ ایک deep structure sentence ہے جب ہم اس کو transformational rule سے گزارتے ہیں تو وہ surface structure بن جاتا ہے آپ کی دماغ میں کوئی بھی جملہ بن رہا ہے آپ نے اس کو آپ نے اس کو بنانا ہے present کا continuous کا یا past کا تو آپ اس کو specific rule سے گزاریں گے اور اس کو past کا بنا دیں گے present کا بنا دیں گے continuous کا بنا دیں گے اور یہی ہوتا ہے transformational rule کوئی بھی جملہ جو آپ کی دماغ میں آتا ہے جب ایک basic جملہ ہے وہ deep structure ہے وہ kernel sentence ہے پھر آپ اس پہ grammar کے rules apply کرتے ہیں جیسے کہ past جملے بولنے کے leather rule ہوتے ہیں head of لگے گا اسی طرح present کے اور ہیں continuous کے اور ہیں interrogative sentence کے rule اور ہیں positive sentence کے rule اور ہیں negative کے اور ہیں یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ transactive rules کہلاتے ہیں یہ transformative rules کہلاتے ہیں یہ T rules کہلاتے ہیں کوئی بھی جملے پہ جب آپ نے اس کو interrogative بنانا ہے تو آپ نے اسے سوال یا نشان ڈالنا ہے تو آپ اس کے اندر وہ rule apply کریں گے آپ نے negative بنانا ہے تو آپ اس میں not وغیرہ جو ڈالیں گے تو یہ T rules ہیں اور پھر جب آپ کو جملہ تیار ہوتا ہے تو وہ surface structure تیار ہوتا ہے اس کو ہم surface sentence بھی کہتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تھوڑا ساگے سمجھاتی ہو 1955 کے اندر نوم چومسکی کی ایک اور کتاب پبلش ہوتی ہے جس کا نام ہے aspect of theory of syntax اس کے اندر یہ complete grammatical model دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے transformational generative grammar deep structure اور surface structure کو ملا کے ایک بات بتائیے کہ sentence کس طریقے سے بنتا ہے انہوں نے کہا آپ کے پاس basic component موجود ہیں جیسے کہ noun ہو گیا verb ہو گیا اب اس کے اندر آپ نے پی ایس رول apply کرنا ہے یعنی یہ noun phrase apply کرنا ہے اور word phrase apply کرنا ہے اور کوئی اور lexicon lexicon سے مراد ہے کوئی بھی vocabulary dictionary کا word اگر آپ جملے میں ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کی مثال ایسی ہے اسلم is working in the night اب اسلم is working جو ہے یہاں تک یہ noun phrase بھی ہو گیا word phrase بھی ہو گیا in the night جو ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے آگے noun ڈالا ہے یہ ہم نے lexicon کوئی بھی لیا ہے کوئی بھی vocabulary کا word لے سکتے ہیں in the day یا tomorrow جو بھی لفظ آپ ڈالیں گے وہ lexicon کہلائے گا انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مل کے یعنی کہ noun phrase جو ہے word phrase اور جملے کے باقی دو تین جملے کے اندر words موجود ہیں وہ lexicon ہیں یہ بناتے ہیں deep structure پھر ان پہ ہم further specific rules apply کرتے ہیں جن کو ہم transformational rule کہتے ہیں t rule کہتے ہیں for example اگر ہم نے جملہ ہمارے پاس ہے کہ اسلم is playing football اگر ہم نے اس کو interrogative بنانا ہے تو ہم کون سا t rule apply کریں گے ہم یہ apply کریں گے کہ can asylum play football اب یہاں پہ جو can apply کیا ہے یہ کیا ہوا ہے جملے کو ہم نے transformational rule apply کیا ہے اسی طرح ایک اور جملہ موجود ہے کہ i can eat ice cream اب اس کو جب ہم نے negative کرنا ہو تو ہم کہیں گے i cannot eat ice cream اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے transformational rule apply کی اور cannot لگا دی ہے جس کی وجہ سے جملہ change ہو گیا گرامیڈکلی بھی ٹھیک ہے transform بھی ہو گیا تو جو جملہ ہمارے پاس آگے آئے گا وہ ہے surface structure یعنی کہ t rule apply کرنے کے بعد چاہے جملے کو interrogative بنا دیں negative بنا positive بنا negative interrogative بنا present بنا دیں past بنا دیں continuous بنا دیں وہ transformational rules ہیں اور جو ان کو apply کرنے کے بعد ہمارے پاس جملہ آئے گا وہ surface structure surface structure کو آگے انہوں نے further دو department میں discuss کیا semantic component اور phonological component یہ کب discuss کر رہے ہیں 1965 کے اندر کر رہے ہیں aspect of theory of syntax کے اندر کر رہے ہیں اسی چارٹ کو فردر explain کر رہے ہیں کہ پی ایس component ہیں جو پی ایس رول انہوں نے یہاں پہ دکھائے ہوئے ہے یہ پی ایس رول جب کسی بھی lexicon سے پی کہ وہ اپنے اندر کوئی معنی رکھتے ہو semantic component give meaning to the sentence اور phonological component سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ساؤنڈ ہیں وہ ان کی سیمبل سے ملتی ہو یعنی جو جملہ کریئیٹ ہو رہا ہے deep structure ہے اس کے اندر phrase structure rule جب ہم نے apply کیا کوئی بھی lexicon کوئی word اس کے ساتھ اور جوڑا تو اس کو transformational rule سے گزارنے کے بعد جب وہ surface structure بنتا ہے تو بھی وہ آگے فردر دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ semantically ٹھیک ہو یعنی معنی ٹھیک کرنے کرے جو اس کا meaning وہ proper ہو وہ ambiguous sentence نہ ہو ایسا sentence نہ جیسے کہ the wood bite کبھی بھی نہیں کرتی ہمیں پتہ کہ dog bite کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ semantically بھی ٹھیک ہو اس کے بعد انہوں نے کہا phonological component اس کا بڑا matter کرتا ہے یعنی کہ جو symbols ہم بولنے میں ساؤنڈ میں یوز کر رہے ہیں ان کا IPA system کے through written بھی ہو ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو لکھ بھی سکیں last میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the deep structure is an abstract structure یعنی کہ abstract ہے یہ نظر نہیں آتے ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے that allow native speaker of the language to know what the sentence mean جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے جو بھی native ہیں یا second language learner ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور transformational rules یہ کیا کرتے ہیں یہ sentence کو اپنی مرضی کا sentence ہم بنانے میں مدد کرتے ہیں جیسے interrogative negative positive negative interrogative past present coi continuous کچھ بھی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ surface structure ہمارے پر موجود ہوتا وہ ہمارے پاس grammatically sentence ٹھیک ہونے چاہیے اور phonetic form اس کی موجود ہونی چاہیے 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 یہ تھیوری آخر میں لوگوں کو بڑی پسند آئی اس کو language کو یہ thoroughly explain کرتی تھی لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئی یہ تھیوری تھی جو ungrammatical sentence کو grammatical سے الگ کرتی تھی یہ تھی جو بہت لا تعداد نمبر میں sentence کو generate کر تھی اور بتا رہی تھی کون سا grammatical ٹھیک ہے کون سا grammatical ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ ہم مدد کر رہی تھی سمجھیں نویلیٹی اور سنٹینس کو اور لینگویج کے اندر ڈیفرنٹ ریولوشن آگئی لوگوں نے لینگویج کو ہر طریقے سے سمجھا پرگمیٹکس میں سمینٹکس میں سنٹیکس کے اندر مورفولوجکل ہر طرح سے لینگویج کو سمجھنے میں اس نے مدد دی اس تھیوری نے کاؤنٹلیس سنٹینس اس کو نہ سیجنریٹ کیا بلکہ ٹرانسفورم بھی کیا اور باقی جتنی بھی پیچھے تھیوری آئیں تھی لوگ ان کو بھول گئے اور اس تھیوری کو اپلائے کر کے انہوں نے لینگویج کے اندر بہت زیادہ پرگرس حاصل کیا آج کی ویڈیو کے نوٹس بھی آج کی ویڈیو کی ویڈیو باکس موجود ہیں ویڈیو دسکرپشن باکس میں نوٹس سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ کی وال تک آسکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ